رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم انور اور ندہ کی کہانی سنتے ہیں انور اور ندہ جو ہیں وہ تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں انور کیا کہتا ہے اپنے بارے میں میں انور ہوں میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ معاشرے میں مختلف کارامت کام کرتے ہیں جب میں چھوٹا تھا میں روتا تھا میں امی کے پاس رہتا تھا اور انور کیا کہتا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں کالج جاؤں گا میں ڈاکٹر بنوں گا کیونکہ آج سے آٹھ دا سال بعد آپ بڑے معاشرے میں کوئی اہم کام کر رہے ہوں گے کوئی سیاستدان ہوگا کوئی کچھ ہوگا میں ندہ ہوں میں دا سال کیوں میں کرکٹ کھیلتی ہوں جب میں چھوٹی تھی میں دودھ پیتی تھی میں گڑیا سے کھیلتی تھی لیکن آج سے دس بارہ سال کے بعد ندہ بڑی ہو جائے گی تو بڑی ہو کر کیا کرے گی میں وکیل بنوں گی میں لوگوں کی مدد کروں گی آپ لوگوں کی مدد ابھی آج سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو آئیں میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زندگی میں بڑے ہو کا مختلف لوگ کیا کیا کرتے ہیں میں پولیسمین ہوں میرا کام قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سگنل کے اوپر ایک پولیسمین کھڑا ہوتا ہے میں ایک سائنستان ہوں میرا کام نئی چیزیں اجاد کرنا ہے آپ اپنے اردگیت نئی اجادات دیکھتے ہیں جو سائنستانوں نے بنائی ہے میں شیف ہوں میرا کام ہوتل میں کھانا پکانا ہے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا سب کی ضرورت ہوتی ہے میں ڈاکیاں ہوں میرا کام داک تقسیم کرنا ہے اگر ہر کوئی بندہ اپنی جگہ کام نہ کرے تو معاشرہ نہیں چھل سکتا میں باسٹرائیور ہوں میرا کام بس چلانا ہے آپ بس میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ آتے ہوں گے اور اسی طرح میں ایک سپاہی ہوں میرا کام دشمن سے ملک کی حفاظت کرنا ہے ہماری فوجیں ملک سے دشمنوں سے ملک کو بچاتی ہیں میں ڈانتوں کا ڈاکٹر ہوں میرا کام دانتوں کو ٹھیک کرنا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ماہرے تعمیرات ہوتے ہیں اور انجینئر ہوتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں تاجر جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں تو سارے کام زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے گھر میں پینٹنگز لگی ہوں گی جس سے ایک آرٹس نے بنایا ہوگا کیونکہ اگر ہم ہر کام خود سے کرنا شروع کریں تو ہم پورے ہی نہیں پڑھ سکتے میں استاد ہوں میرا کام بچوں کو پڑھانا ہے اور اسی طرح نرس جو ہوتی ہے وہ داکٹر کی ہدایت کے مطابق مریضوں کو دوائیں دیتی ہے میں نرس ہوں میرا کام مریضوں کو داکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائیں دینا ہے میں پلمبر ہوں پائیپ فٹنگ میرا کام ہے آپ کے گھر میں اگر نل کے وغیرہ خراب ہو جائیں تو پلمبر ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے اور میں فائر فائٹر ہوں آپ بجانے کا کام کرتا ہوں تو پیارے بچوں جس طرح ایک حاف کی اولیاں کام کرنے کے ضروری ہیں معاشرے میں سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو میں اور آپ ایک لیڈر بن سکتے ہیں اگر لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے کسی بھی کام کا عادی ہو جانا کہ وہ کام غیر عادی طور پر کرتے رہنا عادت کہلاتا ہے مثلا بچوں کی عادت ہوتی ہے موہ اور ناک میں انگلی ڈالنا جب فارغ ہوتے ہیں تو انہیں پتا بھی نہیں چلتا ان کی خود بخود انگلیاں ناک یا موہ میں چلی جاتی ہیں تو پرانی عادت کو نئی عادت سے بدلنا ایک محنت طلب کام ہے اور علم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کرتے ہیں مہارت حاصل کرنی چاہیے کرنے کی اور ہمیں خواہش ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو پیارے بچوں آئیں لیڈر بنتے ہیں آپ انہیں پرانی عادت کو اچھی عادت سے تبدیل کرتے ہیں مثال کے طور پر کھیتی باڑی کا اصول ہے کہ اس میں ہم علم اور کوشش ہوتی ہے خاص وقت زمین تیار کرتے ہیں بیج بوتے ہیں پھر یہ ایک عملہ اس میں وقت لگتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے تو آئیں آج سے ہم اہت کریں کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمارے اے بنی آدم تمہارے زیادہ تا گناہ زبان کی وجہ سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے آپ دیکھیں کہ جھوٹھ گپ مزاق جھوٹی گوائی ازام تراشی گلے شکوے کرنا گالی گلوچ غیبت بہتان تراشی چوگل خوری خوش آمد چاک دوسری یہ سارے ایک زبان کے گناہ ہیں تو اگر ہم گناہ کی لسٹیں گرنا شروع ہو جائیں تو بہت ہمارا ٹائم لگے گا اگر ہم ایک عادت اپنا لیں اپنی ساری توجہ اس پر مرکوز کر لیں تو میری اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور ساری پرانی عادتیں آہستہ آہستہ کر کے پوڑے کے ڈرام میں چلی جائیں گی ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے سوچ تبدیل ہو تو عمل تبدیل ہو جاتا ہے عمل بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے اور عادت کردار بن جاتا ہے تو صرف ایک عادت بنا لو قرآن اور حدیث ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو اردو آپ کو پڑھنی آتی ہے عربی تو ہم نے بچپن میں سب نہیں پڑھی ہوتی ہے تو پیارے بچوں آج سیز اہد کرو کہ ہم قرآن کی کم از کم تین عادتیں روز پڑھیں گے ایک حدیث پڑھیں گے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہمارے نبی نے وہ کام کیسے کیا تو میں علی ہوں میں تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں اور ہم سب میں علی کی طرح جب چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر پہ رہتے ہیں یا تو ہم مسجد میں جاتے ہیں یا مولوی صاحب ہمیں گھر میں قرآن پڑھانے آتے ہیں تو آج سے ہم اہد کریں کہ ہم کچھ بھی بنیں کالیج جا کر کردار بھی بڑا ہو ہم سچ بولنے والے ہوں ہم مددگار ہوں جیسے مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو ملی جاتی ہے پہلے پتا تو ہو کہ میں کون ہوں میری منزل کیا ہے مجھے کہاں جانا ہے مجھے کس نے بھیجا ہے مجھے کیوں بھیجا ہے جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر ڈاکٹر بنے تاجل بنے سیاستدان بنے امید ہے کہ آج سے آپ ڈیٹر بننے کی تیاری آج سے شروع کر دیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں